اپنے گھر کے اس والے دروازے کو کھول کے تو ہم لوگوں نے دیکھ لیا تک ہے یار گائز اس کے اندر ایک بہت زیادہ بڑا سیکرٹ بیس تھا جس کے اندر سے ہم لوگ کو دھیر سارا گولڈ اور دھیر سارے پیسے بھی مل گئے ہیں لیکن سنچن دیکھ ہم لوگ کے گھر کے اندر دروازے اور بھی ہیں تو فیریا ہمیں پہ آج ہم لوگ سارے کے سارے دروازے کو اوپن کریں گے میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ سنچن آج ہم لوگ اپنے گھر کے سارے کے سارے دروازے اوپن کریں لیکن سوچ رہا ہوں کہ پہلے کون سا دروازہ کھولوں وہ سامنے والا دروازہ تو ہم لوگوں نے کھول لیا تھا یار گائز لاس فال اپیسوڈ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ اس والے دروازے کے اندر ایک بہت بڑا سیکرٹ بیس تھا جس کے اندر دھیر ساری گولڈ کی گاڑیاں اور ساتھ میں پیسے گولڈ سب کچھ تھا اس کے اندر لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ آج کیوں نہ میں اس والے دروازے کو کھولوں یار گائز یہ بھی دکھنے میں کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ٹریجر تو ہوگا لیکن صرف یہ ایک دروازہ نہیں ہے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ تھوڑا سا باہر جا کے چیک کریں تو سامنے بھی ایک دروازہ ہے اور ایک دروازہ ادھر بھی ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ ایک دو اور پھر اس کے بعد ایک دروازہ ادھر ہے تو ٹوٹل تین دروازے یہ ہو گئے اس کے بعد اگر ہم لوگ یہاں سے تھوڑا سا آگے جا کے چیک کریں تو ایک دروازہ یہ بھی ہے تو ٹوٹل ہو گئے چار دروازے ان چار دروازوں کے اندر سے اگر ہم لوگ کو کوئی نہ کوئی ٹریجر مل گیا تو پھر یار گائز میں لاس سنٹوس کا سب سے زیادہ امیر انسان بن سکتا ہوں لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دروازے کے پیچھے کچھ بھی نہ ہو بٹھ آج میں اس کو کھولوں گا مگر کنفیوجن یہ ہے کہ پہلے میں کون سا دروازہ کھولوں میں تو سوچ رہا ہوں کہ یہ والا دروازہ ٹھیک رہے گا پہلے میں اس کے باہر جا کے چیک کرتا ہوں کہ یہ دروازہ کہاں پہ جا کے کھلتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی سیکرٹ روم ہے سنچن اور چوب میں سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ اس پر دروازے کو کھولیں لیکن اہا ہمیتے ہیں اس کے اندر کیا ہوگا اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہوگا سنچن دیکھ یا تو ہم لوگ کو یہ والا شیشہ توڑنا ہوگا یا پھر ہم لوگ پیچھے والی سائٹ سے جا کے دروازے کو بھی توڑ سکتے ہیں ہم لوگ کے گھر کے اندر ٹوٹل دروازے کتنے ہیں چوب ہم لوگ کے گھر کے اندر ٹوٹل چار دروازے ہیں جو کہ ابھی تک ہم لوگوں نے کھولے نہیں ہیں چار نہیں ہم لوگ کے گھر کے اندر پانچ دروازے ہیں پانچ نہیں ہے چوب یہ ایک دروازہ تو ہم لوگوں نے کھول لیا تھا اس کے علاوہ ایک دروازہ اور بھی یہ لگتا ہے کہ آپ نے اس کو ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے میں نے تو نہیں دیکھا کہاں پڑے دروازہ مجھے بتا میں جا کے چیک کرتا ہوں ہم لوگ کی گیریج کے اندر بھی تو ایک دروازہ ہے ایک منٹ گیریج کے باہر تو میں نے یہ دروازہ دیکھ کے رکھا ہے اور میرے خیال سے یہ والا دروازہ تو ہم لوگ کی گیریج کے اندر کھلے گا نا لگتا ہے کہ آپ نے ابھی تک اس والے دروازے کو صحیح سے دیکھا نہیں ہے صحیح سے تو نہیں دیکھا چاپ یہ دروازہ کھل بھی نہیں رہا ہے تو فیریا حمیتہ میں سوچ رہا ہوں کہ آج ہم لوگ اس والے دور کو اوپن کریں اس والے دور کو اوپن تو میں بھی کرنا چاہتا ہوں سنچن لیکن یہ تو لاک ہوا میں تو بولتا ہوں کہ گولی مارک اس والے دروازے کو توڑ دو لیکن چاپ میرے خیال سے یہ والا دروازہ ہم لوگ کی گیریج کے اندر کھلے گا ویسے ہم لوگ کی گیریج کے اندر بھی تو ایک دروازہ ہے لیکن ہاں ہمیں دیب وہ والا دروازہ اور یہ والا دروازہ دونوں کے دونوں ڈیفرنٹ ہے ان دونوں کی بیچ میں کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی ان دونوں کے بیچ میں کوئی نہ کوئی چیز نہیں سنچن ان دونوں کی بیچ میں کوئی نہ کوئی چیز ہو مجھے تو لگتا ہے کہ آج ہم لوگ کو ایک اور سیکرٹ بیس ملے گی بہت مزا ہے گا مزا تو چاپ آنے والا ہے کیونکہ جب ہم لوگوں نے یہ دروازہ کھولا تھا تو پھر یار گائز کافی زیادہ مزا آیا تھا اتنا زیادہ گولڈ ملا ہم لوگ کو اور وہ منشن بھی بہت زیادہ اوپی تھا ایسا ویسا منشن نہیں تھا وہ تو پورے کا پورا سیکرٹ منشن تھا یار آنا چاپ اس کے اندر بیڈروم بھی تھا گیریج بھی تھا پتہ نہیں کیا کیا تھا یار گائز وہ بہت زیادہ اوپی چیز تھی لیکن ابھی چاپ بول رہا ہے کہ ہم لوگ کو کھولنا چاہیے یہ سامنے والا دروازہ جو کہ مجھ سے کھولے گا نہیں اور مجھے ابھی لگتا ہے کہ یہ دروازہ ہم لوگ کے گیریج کے اندر جا کے کھولے گا ایک کام کرتا ہوں نا کہ جلدی سے اپنے گھر کے گیریج کے اندر جا کے چک کرتا ہوں اور تم لوگ کیا کر رہے ہو یہاں پہ سر آپ کا نام حامی ٹی ہے کیا ہاں نام میرا حامی ٹی ہے اور دیکھو مجھے ریسپیکٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ یہاں پر کیوں آئے ہو اگر تجھے پتہ ہے تو پھر سائیڈ پہ ہو کے کھڑا ہو جائے نا یہاں پہ شکل کیا دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کی کتنے زیادہ سمارٹ ہیں ہار گائز پہلے بول رہا تھا سر آپ کا نام حامی ٹی اور ابھی بول رہا ہے کہ سائیڈ پہ کھڑے ہو جاؤ میری بات تم سارے کے سارے کان کھول کے سن لواش تم لوگ میرے گھر کے اندر نہیں آوگے تیرے گھر کے اندر ہم لوگ آنا چاہتے بھی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ کو پتہ لگا ہے کہ تیرے گھر کے اندر ایک سیکرٹ ڈور ہے جس کے اندر خزانہ چھپا ہے لگتا ہے کہ تم پاگل واگل ہو گئے ہو میرے پاس کہاں سے آیا خزانہ ہم لوگ کے پاس کھانے پینے کو پیسے نہیں ہے اور تم لوگ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہو میں بولتا ہوں کہ چپ چاپ سائیڈ پہ ہو جا کیونکہ ہم لوگوں نے تیرے گھر کی تلاشی لینی ہے ایسے کیسے تلاشی لوگیں میرے گھر کے تم لوگ کے پاس کوئی سرچ وارنٹ ہے کیا سرچ وارنٹ تو ہے ہم لوگ کے پاس کدھر ہے سرچ وارنٹ مجھے چیک کراؤ ایسے کیسے چیک کراؤ ہم لوگ سپیشل فورس کے بندے ہم لوگ کے راستے کے بیچ میں متا اگر تم سپیشل فورس کے بندے ہو تو پھر میں اس والے گھر کا مالک ہوں تم لوگ ایک کام کرو کہ میرے راستے کے بیچ میں متا ہو لگتا ہے کہ تجھے ایسے میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ کو بھی میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی بول لوں کہ چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ نہیں تو مار دوں گا ایسے کیسے مار دے گا ہم لوگ کوئی سپیشل فورس کے بندے ہیں ہمت ہے تیرے اندر اتنی ہمت تو میرے اندر کافی زیادہ ہے لیکن اگر میں نے اس کو مار دیا نا اس کے بعد لاؤس سینٹوس کی گورنمنٹ مجھے چھوڑی گی نہیں تو جو بھی سوچ رہا ہے بالکل ٹھیک سوچ رہا ہے ابھی دیکھ ہم لوگ کو اندر جانے دے کیونکہ ہم لوگوں نے چیک کرنا ہے کہ تیرے دروازوں کے پیچھے کیا ہے میں نے تمہیں آلیڈی بتا رکھا ہے کہ یہ پورا کا پورا گھر میں نے پرچیز کیا اس کا مطلب یہ کہ میں اس پورے کے پورے گھر کا مالک ہوں اور تم لوگ کی انٹرنس یہاں پر آلاؤڈ نہیں ہے مجھے پتا چلا ہے کہ تیرے گھر کے اندر ایک سیکرٹ بیس بھی بنی ہوئی ہے لگتا ہے کہ تمہیں کوئی نے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کام کرو کہ چپ چاپ نکل جاؤ یہاں سے نہیں تو میں پولیس کو کال کروں گا ابھی پولیس کیا کرے گی ہم لوگ کے پاس سرچ ورنٹ ہے کہاں پر ہے سرچ ورنٹ مجھے دکھاؤ میں بھی چیک کرنا چاہتا ہوں سولجر ایک کام کر کے اس کو سرچ ورنٹ چیک کر آ دے ٹھیک ہے سر ابھی چیک کر آتا ہوں ہاں مجھے بھی دکھاؤ کہ کونسا سرچ ورنٹ ہے تم لوگ کے پاس یہ لو سر یہ چیک کر لو آپ کے گھر کا پورا سرچ ورنٹ ہے ہم لوگ کے پاس پتا نہیں تم لوگ کو لاؤس سینٹوس کی گورنمنٹ یہ سرچ ورنٹ کیسے ایشو کر دیتی ہے ہم لوگ سپیشل فورس کے بندے اور ہم لوگ لاؤس سینٹوس کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں ابھی سائیڈ پہ ہو جا سائیڈ پہ تو میں نہیں ہوں گا تم میں سے صرف ایک بندہ میرے گھر کے اندر آئے گا اچھا چھا ٹھیک ہے میں تیرے گھر کے اندر آنے کے لیے تیار ہوں ٹھیک ہے آ جاؤ لیکن میرے گھر کے اندر ویپن مت لے کر آنا پہلے ہی بتا رہا ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے مجھے ویپن کی ضرورت نہیں ہے میری پوری کی پوری آرمی باہر کھڑی رہے گی اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ چیک کر لو میرا گھر پتہ نہیں یہ سپیشل فورس والے کہاں سے میرے پیچھے پڑ گئے ہیں آرگائز ان لوگ کو ہر بات پہلے کیسے پتا چل جاتی ہے سب سے پہلے مجھے یہ بتا کہ اس والے دروازے کے پیچھے کیا ہے اس والے دروازے کے پیچھے میری بیسمنٹ ہے کیا مطلب بیسمنٹ ہے مجھے چیک کر رہا ابے بیسمنٹ ہے نا کیا مطلب چیک کر رہا مطلب یہ کہ مجھے چیک کرنا کہ اس والی بیسمنٹ کے اندر کیا چیز ہے وہ میں تمہیں بعد میں چیک کر رہا ہوں گا لیکن ابھی تم مجھے بتاؤ کہ تم لوگوں نے کون سا دروازہ کھولنا ہے ہم لوگوں نے سب سے پہلے چیک کرنا کہ اس والے دروازے کے پیچھے کیا ہے کیا کر رہا ہے آرگائز یہ دروازہ تو میں نے کھول لیا تھا اور ابھی یہ مجھے بول رہا ہے کہ میں اس کو لے کے جاؤں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا گاڑیاں تو میں نے ساری کی ساری سیل کر دی تھی اس کے بعد بیٹ روم ہے اور ساتھ میں گولڈ اور پیسے بھی تو پڑے ہوئے ہیں کیا کروں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا مار دوں کیا اس کو ابھے میں تو یہ بول لوں کہ دروازہ کھول لے کے چل مجھے اندر اچھا ٹھیک ہے آج ہو آج ہو میرے ساتھ آو لیکن کسی بھی چیز کو چھونا مت ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل پہلے اس کے اندر چل اچھا تو تیرے گھر کی اندر سے سرنگ گزر رہی ہے چپ چپ میرے پیچھے پیچھ آو اور کسی بھی چیز کو ٹچ مت کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے کام کر کے رائٹ سائٹ پہ جانے دے ٹھیک ہے رائٹ سائٹ پہ آج ہو تمہیں چیک کراتا ہوں یہاں پہ تو گیریج ہے آرگائز گاڑی واری یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں یہ بس تھوڑی سی پرانی گاڑیاں کھڑی ہیں لیکن ان کا بھی کپڑا اوپر سے ہٹے گئے نہیں یہ ساری کے ساری گاڑیاں کس کی ہیں ساری کے ساری گاڑیاں میری ہیں اور کس کی ہیں اچھا تو یہ دروازہ باہر کدھر جا رہا ہے آ جاؤ چیک کر لو ساری کے ساری جگہ چیک کر لو یہاں پہ کوئی بھی ٹریجر نہیں ہے وہ تو میں دیکھ لوں گا پہلے تو تھوڑا سا آگے جا کے مجھے بتا کہ یہ راستہ کدھر کھلتا ہے یہ راستہ پیچھے ماؤنٹین والی سائٹ پہ کھلتا ہے ارے واہ یہاں پر تو کچھ زیادہ ہی ٹیکنالوجی یوز کر لیا تو نے ہاں وہ کہنا کہ میرے پاس پیسے کافی زیادہ ہیں تو اس لیے میری ٹیکنالوجی بھی بہت زیادہ اچھی ہے لیکن تم بتاؤ تم نے چیک کر لیا نا ابھی تک میں نے صرف رائٹ سائٹ چیک کی ابھی تم مجھے دوسری سائٹ پہ لے کے جا اچھا ٹھیک ہے آجاؤ لیکن میں بتا رہا ہوں کسی بھی چیز کو چھونا مت ٹھیک ہے ٹھیک ہے نئی چورا یہاں سے بالکل سیدھا جانے دے پتہ نہیں یار گائز ابھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے گولڈ کہاں پہ چھپا کے رکھا ہے لیکن میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں جو گولڈ ہے نا میرا سارا کا سارا وہ ہے سامنے والے روم کے اندر اور فیلال تو وہ لاک ہے آئی ہوپ کہ یہ دیکھے گا نہیں یہ کیا بس اتنی جگہ تھی کیا ہاں بس اتنی جگہ ہے اور تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے دیکھو یہاں پہ ایک چھوٹا سا گیریج ہے نیچے اور پھر یہاں پہ میں نے اپنا تھوڑا سا پلی زون بنا کے رکھا ہے اچھا پلی زون بنا کے رکھا ہے وہ سامنے کی طرف کیا چیز ہے سامنے کی طرف میرا بیڈ روم ہے آج ہو تمہیں میں وہ بھی چیک کرا دیتا ہوں کافی زیادہ زدی ہے یار گائز یہ مجھے اس کو پورا کا پورا سیکرٹ بیس چیک کرا نہ ہوگا یہ چیک کر لو جگہ تو تو نے بہت ہی بڑیا بنا کے رکھی اور یہ یہ کیا چیز ہے یہ سامنے میرا دوست ہے اس کو میں نے پال کے رکھا ہے اچھا تو تو نے گھر میں سامن پال کے رکھے ہیں آنا میں نے سامن پال کے رکھے ہیں تمہارے اوپر چھوڑ دوں گا اگر تم نے مجھے تنگ کیا تو اچھا چل ٹھیک ہے ایک کام کر کے آگے جا کے دکھا اور کیا چیز ہے یہ سارے کے سارے جو دروازے ہیں یار گائز یہ صرف اور صرف میں کھول سکتا ہوں اور ابھی میرے پاس ایک بہت زیادہ اوپی پلان ہے پہلے میں اس کو اندر لے کے جاؤں گا اس کے بعد میں اس کو ادھر ہی بند کر دوں گا یار گائز کافی زیادہ مزا آنے والا ہے یہ کیا تو نے بیڈروم بھی بنا کے رکھا ہے کیا تو تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کیا بیڈروم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ بیڈروم بنا کے رکھا ہے اچھا چل ٹھیک ہے وہ کدھر ہے وہ پیسے کدھر ہے گولڈ کدھر ہے کیا مطلب کون سے پیسے کون سا گولڈ ہم لوگ کو پتا چلاتا کہ تیری اسفلی سیکرٹ بیس کے اندر گولڈ بھی ہے تم نے پوری کی پوری جگہ چیک کر کے دیکھ لیا ہے نا کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ہے یہاں پہ کچھ نہ کچھ اور بھی ہوگا اچھا ٹھیک ہے اگر تمہیں لگتا ہے تو تم میرا پورا کا پورا سیکرٹ بیس چیک کر سکتے ہو لیکن مجھے شک ہو رہا ہے کہ پینٹنگ کے پیچھے بھی کچھ ہے ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کام کرو کہ چیک کرو کہ پینٹنگ کے پیچھے کیا چیز ہے پینٹنگ کے پیچھے کیا چیز ہے یہ تو میں پتہ لگا لوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم پینٹنگ کے پیچھے چیک کر لو کہ کیا چیز ہے میں تب تک جا کے اپنا کام کرتا ہوں کھلو جدی سے دروازہ کھل گیا ہے اور یہ ہے وہ جگہ یار گائز جہاں پر پورا کا پورا گولڈ ہے وہ دیکھو سامنے کی طرف دھیر سارا گولڈ پڑا وایا ہے اور پھر اس کے بعد جو یہ سائیڈ ہے یہاں پر دھیر سارے پیسے بھی ہیں میرے تھوڑا سا گولڈ یہاں پر بھی پڑا وایا ساتھ میں میرے پاس ویپنز بھی ہیں ابھی یہ کام کرتا ہوں کہ اس والے دروازے کو چھپاتا ہوں یار گائز مجھے کچھ بھی کر کے یہ والا دروازہ چھپانا ہوگا ابے کدھر چلا گیا ہے تو جلدی سے یہاں پہ دروازہ نہیں کھل رہا آ رہا ہوں آ رہا ہوں ایک مندر کو پانی پینے کے لئے گیا ہوں کیا کروں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ والی مشین رکھ دیتا ہوں دروازے کے سامنے اس کے بعد دروازہ کور ہو جائے گا لگتا ہے کہ اتنا کافی ہے میں نے مشین کے اوپر وہ چھوٹا سا پلانٹ بھی لگا دیا ہے ابھی اس بندے کو شک نہیں ہوگا ابے میں بولنا ہوں ادھرا کہاں پہ رہ گیا تو آ رہا ہوں آ رہا ہوں کیوں در گئے کیا لگتا ہے کہ تُو نے مجھے یہاں پہ بند کر دی ہے ایک نمبر کا ڈرپوک ہے یار گائز بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے اس کو پینٹنگ کے پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے یہی تو میں تمہیں بتا رہا ہوں پینٹنگ کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے اور میرے پاس کوئی بھی ٹریجر نہیں ہے ابھی چپ چپ نکلو یہاں سے ہم لوگ کی سیکرٹ سرویس نے بتایا کہ یہاں پہ گولڈ ہے تم نے پوری کی پوری جگہ دیکھ لی ہے دیکھو بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں نے باہر جانا ہے تم نے اگر میرے ساتھ آنا ہے تو آ جانا ہے تو پھر تم اندر ہی مر جاؤ گے اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دروازہ کھول دروازہ تو میں کھول لیتا ہوں ابھی پتہ نہیں یار گائز کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو پتہ چل جائے کہ سامنے کی طرف بھی دروازہ ہے تو ایک منٹ یہی پر رکھ میں نے پوری کی پوری جگہ کو چیک کرنا ہے میں تمہیں آلیڈی بتا چکا ہوں کہ میں نے باہر جانا ہے دیکھو میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اور سیکرٹ ڈور ہوگا ایک کام کر کے پول ٹیبل کی نیچے چیک کر رہا کیا چیز ہے کیا مطلب میں کیسے نیچے چیک کر رہا ہوں تم خود دیکھ لو دیکھ تو میں رہا ہوں اور ابھی تو مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا یہی تو میں تمہیں بتا رہا ہوں میرے پاس نہ ہی گولڈ ہے اور نہ ہی میرے پاس پیسے ہیں اور اگر تم ایمیجن کرو کہ میرے پاس گولڈ یا پھر پیسے ہوتے تو پھر تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرا ہولیا اس طرح کا ہوتا ویسے ہولیا تمہیں بھیکاریوں والا بنا کے رکھا ہے پاگل ہو گئے ہو کہ یہ والے کپڑے کافی زیادہ ایکسپینسف ہیں اچھا اچھا چل ٹھیک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں کہیں پہ کوئی اور دروازہ ہے پاگل ہو گئے ہو تم دیکھو میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں نے باہر جانا ہے ایک منٹ ایک منٹ رک جا ابھی مجھے پتا چل گیا ہے کہ تیرے پیسے کدھر ہیں نہیں بھائی صاحب لگتا ہے کہ پتا چل گیا اس کو یہ کدھر جا رہا ہے سامنے مت جاؤ یہاں سے کولڈنگ ملے گی کیا کولڈنگ میں تمہیں پلا دوں گا لیکن ابھی نکلو یہاں سے رکو 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 یہ پینٹنگ کس چیز کی ہے یہ پینٹنگ میرے دادا جی کی ہے کیا یہ تیرا دادا جی دکھنے میں اس طرح کا تھا کیا ابے دادا جی کی ہے مطلب یہ ہے کہ دادا جی نے پرچیز کر کے یہاں پہ لگائی ہے اچھا چل ٹھیک ہے مجھے لگا کہ تیرا دادا جی دکھنے میں ایسا ہے میرے گھر کے اندر آ کے میرے دادا جی کی انسلٹ کر رہے ہو شاید تمہیں پتا نہیں کہ اگر میں نے تمہیں یہاں پہ مار دیا تو پھر تمہیں کوئی ڈھونڈ بھی نہیں پائے گا اچھا چل ٹھیک ہے میں نے پورا کا پورا گھر دیکھ لیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ تیرے پاس پیسے ہیں یہی بات میں تمہیں کب سے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی بھی پیسے ویسے نہیں ہے اچھا چل ٹھیک ہے ایک دروازہ چیک کر لیا لیکن تیرے گھر میں اور بھی دروازے ہیں فیلال تم یہاں سے باہر نکلو نا اس کے بعد ہم لوگ باقی دروازے بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آجا میرے ساتھ باہر چل فائنلی یار گائز بچ گئے نہیں تو مجھے لگا تھا کہ آج میں نہیں بچوں گا اتنا زیادہ گولڈ اور اتنے زیادہ پیسے پڑے ہوئے تھے کہ میں آپ لوگ کو کیا ہی بتاؤں لیکن ابھی ہم لوگ کو یہاں سے باہر نکلنا ہے ویسے جگہ تمہیں بہت بڑیاں بنا کر رکھی تھی اندر ہاں مجھے پتا ہے جگہ کافی زیادہ اچھی تھی ابھی بتاؤ کہ کیا چاہیے تمہیں ہم لوگ کی سیکرٹ سرویس نے بتایا کہ تیرے گھر کے اندر دروازہ ہے اس کے اندر پیسے ہیں کون سے پیسے کیسے پیسے ہیں اور اگر پیسے ہیں بھی تو میرے پیسے ہیں تم لوگ کو کیا دکت ہے تیرے پیسے نہیں ہیں لاؤس سینٹوسی گورنمنٹ کے پیسے ہیں اچھا ٹھیک ہے پھر جا کے کھول لو دروازہ کون سے دروازے کی بات کر رہے ہو یہی تو میں نے پتا لگانا ہے ایک کام کر کے مجھے گھر کے اندر لے کے چل اچھا ٹھیک ہے آج ہو چیک کر لو پورا کا پورا گھر تم لوگ چیک کر سکتے ہو ارے آہ حمیتیا یہ کون ہے اور ہم لوگ کے گھر کے اندر کیا کر رہے ہیں سینچن یہ پتہ نہیں کون ہے لگتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے مجھے بھی یہ کوئی بھیکاری لگ رہا ہے اس کو کیا چاہیے یار پیسے ویسے چاہیے اس کو چاہ پیسے ڈونڈنے کے لیے میرے گھر پہ آ گیا ہے ابھی میری انسلٹ کیوں کر رہا ہے کیوں میں نے کچھ غلط بولا ہے کہ تم پیسے لینے آیا ہو نا یہاں پہ ہاں میں پیسے لینے کے لیے آیا ہوں تو پھر بھیکاری نہیں تو کیا چیز ہو تم میرا گھر ہے میرے گھر کے اندر پیسے لینے کے لیے آیا تو پھر میں تمہیں اور کیا بولوں گا چل چل چپ چا بندر چل بندوبست کرتا ہوں تیرا بندوبست تو تمہارا لگتا ہے کہ مجھے بھی کرنا پڑے گا بتاؤ کون سا دروازہ کھولوں یہ جو یہاں پہ دروازہ یہ کس چیز کا ہے بتانے کس چیز کا ہے مجھ سے نہیں کھلتا یہ دروازہ لاک ہے تم سے کھل رہا ہے تو کھول دو مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے اندر پیسے ہوں گے ٹھیک ہے اگر کھلتا ہے تو کھول کے دیکھ لو مجھ سے تو نہیں کھل رہا اچھا ٹھیک ہے اور بتا کہ کون سے دروازے ہیں کیا مطلب میں کیا بتاؤں سرچ ورنٹ تمہارے پاس ہے تم خود سرچ کر سکتے ہو اس والی پینٹنگ کے پیچھے کیا چیز ہے اس والی پینٹنگ کے پیچھے تمہارے دادا جی ہیں ہاں کیا مطلب دادا جی ہیں مطلب کہ پینٹنگ کے پیچھے دیوار ہے نا دیوار تمہیں دکھائی دیر ہے یہ تو پھر تم کیسے سوال کر رہے ہو مجھ سے اچھا اچھا ٹھیک ہے وہ سامنے دروازے کے پیچھے کیا چیز ہے مجھے نہیں پتا دروازے کے پیچھے کیا چیز ہے میں نے تو کھول کے چیک ہی نہیں کیا اچھا تو اس دروازے کے پیچھے کیا چیز ہے اس والی دروازے کے پیچھے پینک پینٹھر ہے کیا یہ پینک پینٹھر کیا ہے لگتا ہے کہ تم نے پینک پینتر کو دیکھ ہے نہیں یہ بہت زیادہ خزناک چیزیں میں نے اس کو یہاں پر بند کر کے رکھا ہے لیکن میں نے تو وہ بلیک کلر کا پینذر دیکھا ہے وہ جو لیپرڈ ہوتا ہے نا لیپرڈ نہیں ابے پینک پینتر ہے اس کے اندر تم نے ملنا ہے کیا اسے ہاں میں نے ملنا ہے اس سے دروازہ کھول دروازہ نہیں کھل رہا پینک پینتر ایک کام کرو کہ دروازہ کھول دو مجھے لگ رہا ہے کہ تُو میرے ساتھ مزاک کر رہا ہے نہیں مزاک نہیں کر رہا ہوں پنک پینتر اس فرائے دروازے کے پیچھے رہتا ہے اور وہ دروازہ نہیں کھولا تو میں کیا کروں میں بولتا ہوں کہ دروازے کو کھول دیکھو ابھی یہ تمہارا اور اس کا مسئلہ ہے اس کو بولو دروازہ کھول دے تو پھر وہ کھول دے گا لگتا ہے کہ یہ دروازہ تُو نے آج تک کھولا ہی نہیں ہے لگتا ہے کہ ابھی دیرے دیرے تمہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے اس فرحے دروازے کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کھولنا دروازے کو ابے کیسے کھلوں دروازے کو نہیں کھل رہا یہ دروازہ مجھ سے اچھا اچھا ٹھیک ہے وہ سامنے ایک اور دروازہ بھی ہے ہاں مجھے پتہ ہے ایک دروازہ یہاں پر بھی ہے لیکن یہ بھی مجھ سے نہیں کھل رہا مجھے تو لگتا ہے کہ تیرے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں کاش میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں اس کے بعد میں تمہیں بھی خرید لیتا لاؤس سینٹوز کی سیکرٹ سرویس کو کوئی بھی نہیں خرید سکتا اچھا چلو ٹھیک ہے تم نے چیک کر لیا ہے ابھی تم جا سکتے ہو ایسے کیسے جا سکتے ہو ابھی تم جلدی سے میرے ساتھ باہر چل کیا کر رہا ہے آرگائز یہ اتنا زیادہ پکار ہے دل کر لیکن میں اس کو مار دوں لیکن ابھی کیسے ماروں سیکرٹ سرویس کا بندہ ہے اور ہاں بھائی دیکھ لیا تمہارا سرچ پورنٹ ابھی لکھ لو اس کو اندر لیکن سر یہ جو سامنے کی طرف دروازہ ہے یہ دروازہ کہاں پہ کھلے گا یہ دروازہ پتہ نہیں کہاں پہ کھلے گا وہ کدھر گیا تمہارا پارٹنر ابھی تک اندر ہی رہ گیا کیا اس کو بولا بھی ہے کہ بہار آ جاؤ چلو بھائی بہار آ جاؤ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو ابھی میں آ رہا ہوں دوسری سائٹ سے بہار آ رہا ہوں پورا کا پورا گھر میں نے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے تو پھر ابھی ایک کام کرو کہ تم لوگ جا سکتے ہو بوس یہ دیکھو گیریج کے اندر ایک کوٹ دروازہ بھی ہے ابھی یہ دروازہ تو نے مجھے دکھایا کیوں نہیں کیونکہ میں نے اس والے دروازے کو خود ابھی ابھی دیکھا ہے تمہارے پارٹنر نے بتایا ہے مجھے اور یہ دروازہ ویسے یار کا اس کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے باہر سے دوسرا دروازہ ہے اور وہ جو ہم لوگ کے گھر کی اندر سے دکھائی دیتا ہے وہ دوسرا دروازہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں دروازوں کے بیچ میں کوئی نہ کوئی سیکرٹ بیس ہوگا جلدی سے اس والے دروازے کو کھول یہ والا دروازہ چیک کرتا ہوں نہیں کھل رہا لگتا ہے کہ یہ والا دروازہ بھی لوک ہے اور سوری 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 لگی تو نہیں تمہیں اگر دوبارہ تم نے میری اوپر ہاتھ اٹھایا تو اتنے بورے طریقے سے ماروں گا نا کہ پوری زندگی یاد کرے گا تو اچھا ٹھیک ہے سوری گلتی ہو گئے یار بیچارے کو لگتا کہ کچھ زیادہ زور کی لگ گئی ہے تو میں کام کروں کہ کھول کے چیک کرو مجھ سے نہیں کھلا دروازہ دروازہ تو میں کھول ہی لوں گا ایک گولی ماروں گا نا یہاں پہ یہ دروازہ کھل جائے گا ہاں چیک کرو کھلا کہ دروازہ دروازہ تو ابھی تک بند ہے یہ کیسے کھلے گا مجھے نہیں پتا کیسے کھلے گا یہ دروازہ بند ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ دروازہ دوسری سائٹ سے کھلے گا پارٹنر تم میری بات سنو سیکرٹ سرویس کے انجینئر کو بلاو اور مجھے بتاؤ کہ کون سے دروازہ کے پیچھے ٹریجر ہے سر میں نے سیکرٹ سرویس کے انجینئر سے بات کی ہے اور ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت دروازہ کے پیچھے دھیر سارا ٹریجر ہے لیکن اگر دروازہ کے پیچھے کچھ نہیں ہوا تو اس کے بعد تو نہیں بچے گا لیکن سر یہ ساری کے ساری ریپورٹس مجھے ہم لوگ کی انجینئر نے دیئے اچھا اچھا چل ٹھیک ہے میں کرتا ہوں اس وقت دروازہ کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوں اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ دروازہ کھولے گا اس سائٹ سے کیونکہ ایک دروازہ یہاں پر بھی تو لگاوا ہے کام کرتا ہوں کہ اس کو گولی مارتا ہوں اب تک تو کھل جانا چاہیے اس کو پورا کا پورا لوکی توڑ دیا میں نے جلدی سے جا کے دیکھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا چیزیں اور یہ کیا یہ دروازہ تو ابھی تک نہیں کھل رہا یہ کس طرح کھلے گا لگتا ہے کہ یہ بندہ پاگل ہو گیا کب سے گولیاں چلا رہے دیکھو ابھی گولی چلانے کی ضرورت نہیں ہے ارے یہ تیرے ہاتھ میں تو بڑی والی رائفل ہے کام کر کے گولی مار دروازے کو ایسے کیسے گولی مارو دروازے کو میرا گھر ہے اور یہ کیا کیا ہے تم نے اتنی زیادہ گولیاں مار دی تمہیں پتہ ہے کہ یہ دروازہ کتنا زیادہ ایکسپینسف ہے کیا مطلب کتنا ایکسپینسف ہے دو سو کا دروازہ یہ دو سو کا دروازہ لگتا ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو یہ ایک ہزار سال پرانا دروازہ میں نے یہاں پہ لگایا تھا جو کہ پورے کے پورے دس کروڑ کا ہے لگتا ہے کہ تیرا دماغ کام نہیں کر رہا اور مجھے لگتا ہے کہ تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا ہے ایک کام کر کے جلدی سے اپنے دس کروڑ کے دروازے کو کھول پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو تم نے میرے دروازے کو ڈیمج کی ہے اس کے پیسے کون دے گا اس طرح کا دروازہ میں تجھے نیا لگا کے دی دوں گا بلکہ ایک منٹ رکو مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے تم لوگ کی کمپلینٹ پریزیڈنٹ کو کرنی چاہیے کیونکہ تم لوگ کے پاس تو صرف اور صرف سرچ وارنٹ تھا تم لوگوں نے یہاں پہ فائرنگ کیوں کی ہے کیونکہ میں دروازہ کھول رہا تھا مجھے کیا پتا کہ یہ دروازہ دس کروڑ کا ہے میرا اتنا مہنگا دروازہ تم لوگوں نے توڑ دیا ہے سنچن اور چاپ یہ دیکھو کیا کیا اس نے سنچن تو گولی کی آواز سنکے بھاگ گیا یار کیا بات کر رہا ہے چاپ سنچن بھاگ گیا کیا ہانا حمیدیا سنچن بھاگ گیا سنچن کو آپ کو بتانے کہ گولی کی آواز سے کتنا زیادہ ڈر لگتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ کسی نہ کسی گاڑی کے سامنے آکے مر جائے گا یہ سب کچھ تم لوگ کی وجہ سے ہوئے تم لوگ کی وجہ سے میرا چھوٹا بھائی سنچن بھاگ گیا ہے ارے سوری سوری گلتی ہو گئی کیا مطلب گلتی ہو گئی تم لوگوں نے میرا دس کروڑ کا دروازہ ڈیمیج کیا اس کے بعد میرا چھوٹا بھائی بھی بھاگ گیا ہے ابھی ایک کام کرو کہ میرے چھوٹے بھائی کو ڈھونڈ کے لا کے دو اور مجھے دروازہ بھی نیا لا کے دو ابھی یہ دروازہ کہاں سے ملے گا لاؤس سینٹوس میں یہ تو بہت پرانا دروازہ ہے تو پھر ایک کام کرو کہ مجھے دس کروڑ پر دے دو اچھا چل ٹھیک ہے دس کروڑ میں دے دوں گا تجھے کیا مطلب دے دوں گا مجھے ابھی اسی وقت دس کروڑ دو نہیں تو میں تمہیں گولی مار دوں گا دیکھ اپنی بندوق نیچے کر میں کرتا ہوں تیرے پیسے دیتا ہوں میں تجھے اتنا زیادہ مہنگا دروازہ یار گائز دادا جی کی آخری نشانی تھی اچھا ٹھیک ہے آجا میری گاڑی میں پیسے پڑے ہوئے دیتا ہوں تجھے پیسے تو میں تم سے لے لوں گا لیکن وہ جو میرا چھوڑا بھائی بھاگ گیا ہے اس کا کیا ہوگا تیرا چھوڑا بھائی ہے نا آ جائے گا واپس آ جائے گا ایسے کیسے واپس آ جائے گا لگتا ہے کہ میرے چھوڑے بھائی کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تم جلدی سے دس کروڑ لے کر آؤں میں اپنے چھوڑے بھائی کو ڈھونڈتا ہوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں سنچن تو سامنے روم کے اندر ہے یار پتا ہے پتا ہے چھوپ سب کچھ پتا ہے مجھے تو ایک دفعہ ان لوگ کو جانے دے اس کے بعد ہم لوگ دروازہ کھولیں گے لیکن آپ نے اس کو کیا بتایا کہ یہ دروازہ دس کروڑ کا ہے ہا نا چھوپ میں نے اس کو بولا ہے کہ یہ دروازہ دس کروڑ کا ہے دس کروڑ کا تو ہم لوگ پورا کا پورا گھر نہیں آپ نے ایک دروازہ دس کروڑ کا بناتی ہے یار دیکھ چھوپ دروازہ کافی زیادہ پرانا ہے نا اور اس کو کیا پتا ہے کہ دروازہ کتنے کا ہے ویسے بھی میرا گھر ہے یہاں پہ جو بھی چیز ہوگی اس کی پرائز میں ہی ڈیسائٹ کروں گا تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہم لوگ کو دس کروڑ دیں گے کیا یار دس کروڑ تو چھوپ یہ مجھے دیکھ یہ رہے گا اس کے بعد سنچن والی کہانی بھی بہت زیادہ اوپی ہے ایک دفعہ تو اس کو یہاں پہ واپس آنے دے اس کے بعد دیکھیں میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں یہ لے پکڑ اپنے دس کروڑ پیسے پورے ہیں نا پورے کے پورے دس کروڑ ہیں لیکن مجھے لگتا نہیں کہ یہ دروازہ دس کروڑ کا ہے لگتا ہے کہ تم لوگ کو پتا نہیں کہ پرانی چیزیں کتنی زیادہ ایکسپینسف ہوتی ہیں اچھا اچھا چل ٹھیک ہے نا یہ پکڑ دس کروڑ پورے کے پورے دس کروڑ ہیں چلو ٹھیک ہے لیکن وہ میرا چھوٹا بھائی سنچن کدھر ہے مجھے کیا پتا چھوٹا بھائی سنچن کدھر ہے تیرا بھائی ہے نا بھائی تو میرا ہے لیکن تم لوگ کی بندوق کی آواز سنکے بھاگ ہے نا وہ اچھا چل ٹھیک ہے ہم لوگ ڈھونڈ کے لے کر آتے ہیں اس کو تمہارے پاس دو منٹ کا ٹائم ہے اگر تو دو منٹ میں تم لوگوں نے میرے بھائی کو نہیں ڈھونڈا تو پھر اس کے بعد میں پریزیڈنٹ کو کال کروں گا ارے دو منٹ نہیں تو کمس کم ہم لوگ کو دس منٹ کا ٹائم دے دے ٹھیک ہے تم لوگ کے پاس دس منٹ کا ٹائم ہے دس منٹ کی اندر اندر میرے چھوٹے بھائی سنچن کو لے کر آؤ ٹھیک ہے لیکن یہ چھوٹا بھائی تیرا بھاگا کدھر ہے مجھے تو نہیں پتا چاپ سنچن کہاں پہ گیا ہے آپ کو تو پتہ نہیں کہ سنچن گولی کی آواز سنکے کتنا زیادہ ڈڑ جاتا ہے سنچن اس والی سائیڈ سے بھاگی نیچے گیا یار کیا بات کر رہا ہے چاپ یہاں سے بھاگی نیچے گیا ہے کیا آنا حمدیہ یہاں سے بھاگی سنچن نیچے گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ بچارہ مر گیا ہو گا یار اگر تو میرے چھوٹے بھائی سنچن لوگ کچھ ہوا تو پھر اس کے بعد تم لوگ نہیں بچو گے دیکھ تو بالکل بھی فکر مت کر ہم لوگ تیرے چھوٹے بھائی کو ڈھونڈ کے لے کر آئیں گے تم لوگ کے پاس صرف اور صرف دس منٹ کا ٹائم ہے دس منٹ میں سنچن کو لے کر آو اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم لے کر آتے ہیں سنچن کو ڈھونڈ کے فائنالی یار گائز کام تو ہو گیا اور یہ لوگ بہت زیادہ جلدی پاگل ہو گئے ہیں لیکن مجھے ابھی دروازہ کھولنا ہے یار گائز کچھ بھی کر کے میں نے وہ اوپر والا دروازہ کھولنا ہے لیکن ابھی یہ دروازہ کھولے گا کدھر اور ایک منٹ سنچن کدھر ہے پہلے میں سنچن کو چیک کر لیتا ہوں اب ایک کیا کر رہا ہے سنچن پیچھے ہو کے چھپ جا لیکن حمیتہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے ملیٹری وادنوں کو پاگل بنا دیا وہ تو میں نے کر لیا ہے سنچن لیکن تو کتنا زیادہ سمارٹ ہے مجھے پتہ نہیں تھا کہ تو اتنا تیز ہوگا ارے یا حمیتہ لگتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں آپ کو چھوٹے بھائیوں اور میں آپ سے بھی زیادہ سمارٹ ہوں وہ تو میں نے دیکھ لیا سنچن تو واقعی میں کچھ زیادہ سمارٹ ہے لیکن ابھی یہ کام کر کے بیٹھ کے نیچے چھپ جا میں تب تک سیکرٹ سرویس والوں کو پاگل بناتا ہوں لیکن حمیتہ سیکرٹ سرویس والے تو دس منٹ کے بعد واپس آ جائیں گے اسی لئے بولا ہوں سنچن جلدی سے بیٹھ کے نیچے چھپ جا اور اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ سیکرٹ سرویس والے تجھے ڈھونڈ ہی نہیں پائیں گے کیونکہ تو تو ہم لوگ کے اپنے گھر کے اندر ہے سنچن اور چاپ نے ایکٹنگ بہت زیادہ اوپی کی ہے چاپ ہے کام کر کے یہ والے پیسے اندر رکھ دے میں تب تک چیک کرتا ہوں کہ یہ اوپر والا دروازہ کھولے گا کس طرح یار گائز کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا اس کو کھولنے کا لیکن وہ طریقہ ہوگا کونسا میرے پاس ایک پلان ہے تو صحیح اور مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ پلان کام کرے گا یار گائز میرے پاس ایک بہت زیادہ خطناک چیز ہے جلدی سے اس فرد دروازے کو کار دیتا ہوں کیونکہ اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ یار گائز یہ دروازہ وڈن نہیں ہے یہ دروازہ لوہے کا بنا ہوا ہے اور لوہے کو صرف اسے ویلڈنگ مشین کار سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ویلڈنگ مشین کو یوز کرنا ہوگا ویسے بھی ویلڈنگ مشین تو میرے پاس ہی ہے ہم لوگ کو باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے جلدی سے اس کو کھولتا ہوں کھل جا کھل جا کھل جا مشکل لگ رہا ہے یار گائز پتہ نہیں کھلے گا یہاں پھر نہیں مجھے لگتا ہے کہ کم از کم بھی سو یا پھر دو سو سال پرانا دروازہ ہو گا یہ بٹ مجھے اس کو کھولنا ہے یار گائز کچھ بھی کر کے مجھے اس کو کھولنا ہے لیکن یہ نہیں کھول رہا ویلڈنگ مشین والا پلان یہاں پہ کام نہیں کرے گا ایک دفعہ دوبارہ ٹرائے کرتا ہوں اگر تو یہ کھل گیا تو ٹھیک ہے بٹ نہیں یار گائز یہ نہیں کھل رہا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ دروازہ ایسے نہیں کھلے گا میں کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ دروازہ تو کھلنے کا نام نہیں لے رہا بھائی صاحب اس میں تو چھوٹا سا ہول بھی نہیں ہو رہا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویلڈنگ مشین کام نہیں کرے گی مجھے کچھ اور سوچنا ہوگا میرے پاس ایک اور پلان ہے یار گائز جلدی سے جا کے گرنے ڈھوڑھے سارے لینڈ مائنز کو لے کر آتا ہوں اس کے بعد یہ دروازہ کھلے گا چاپ میں نے تجھے بولا ہے کہ پیسے اندر رکھ دے رکھتا ہوں رکھتا ہوں پیسے اندر رکھتا ہوں لیکن دروازے کے پیچھے کیا چیز ہوگی یار یہی تو مجھے نہیں پتا چاپ کھول کے چیک کرنا پڑے گا ہم لوگ کھو کے دروازے کے پیچھے کیا چیز ہے اور سنچن یہ کیا کر رہا ہے اور یا خامیتے آپ نے خودی تو بولا تھا کہ بیٹ کے نیچے چھپ جاؤ بیٹ کے نیچے چھپنے کو بولا تھا سنچن لیکن تو یہاں سے دکھائی دے رہا ہے تو پھر یا خامیتے آپ میں کیا کروں گا تو ایک کام کر کے چھپا رہے سنچن یہی پہ چھپا رہے میرے خیال سے یہ جگہ بالکل پرفیکٹ ہے لیکن مجھے ایک بات بتا تیرا موہ تو کافی زیادہ بڑا ہے نا تو پھر تو ایڈجسٹ کیسے ہو گیا ہے ارے آخ خامیتے بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے سنچن بس تھوڑی دیر کے لیے بیٹ کے نیچے چھپا رہتا ہوں میں کوئی نہ کوئی بندوبست کرتا ہوں لیکن آخ خامیتے دروازہ کھلا یہاں پھر نہیں ابھی تک نہیں کھلا سنچن مجھے گرنیٹس کو یوز کرنا ہوگا سارے کے سارے ویپنز تو میں نے اٹھا لیے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بھائی صاحب گرنیٹس سے کام ہو جائے گا کیونکہ یہ جو گرنیٹس ہیں نا یہ بہت زیادہ ڈیڈلی ہوتے ہیں لیٹس گو ابھی مجھے تھوڑا تھا پیچھے جانا ہے اور فڑ گیا گرنیٹ فڑ گیا لیکن دروازہ نہیں کھلا ایک کام کرتا ہوں نا کہ تھوڑے سے گرنیٹس اور فینکتا ہوں دروازہ تو کھول کر رہوں گا یار گائز جائے کچھ بھی ہو جائے آج یہ دروازہ کھولے گا بٹ ایک منٹ لگتا ہے کہ نہیں گرنیٹس کے بس کی بات نہیں ہے تو کیا ہوا میرے پاس ایک اور بھی بہت زیادہ خطناک چیزیں مجھے لگتا ہے کہ یہ دروازہ کھولے گا جلدی سے یہاں پہ ٹھے سارے سٹیکی بومز کو چپکا دیتا ہوں اس کے بعد یہ دروازہ کھولے گا کیونکہ وہ جو نیچے والا دروازہ تھا نا یار گائز وہ تو کافی زیادہ ہار تھا ہم لوگوں نے بہت زیادہ کوشش کی تھی اس کو توڑنے کی لیکن وہ تو ٹوٹا نہیں بٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا ابھی یہ کام کرتا ہوں کہ تھوڑا سا پیچھے ہو جاتا ہوں 321 لیٹس گو بھائی صاحب پھڑ گیا دروازہ لگتا ہے کہ ٹوٹ گیا آجا چاپ دروازہ نہیں کھلا ابھی تک ایک منٹ یہ پولیس والے کہاں سے آگئے ہیں کیا بات کرو پولیس والے پیچھے پڑ گئے کہ یار ہاں چاپ میرے خیال سے ون سٹار پولیس ہم لوگے پیچھے پڑ گئی ہے تو پھر اب آپ کیا کرو گے یار تم لوگ ایک کام کرو کہ یہی پہ رکو میں دروازہ کو چیک کرتا ہوں یار گائز دروازہ تو ابھی تک کھلا نہیں ہے ابھی پولیس والے یہاں پر آتے ہوں گے کام کرتا ہوں کہ تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں ویسے بھی یہ ون سٹار پولیس ہے یار گائز یہ ون سٹار پولیس مجھے دھونڈ بھی نہیں پائے گی بس مجھے کسی صحیح سی جگہ پہ چھپنا ہے اور جگہ میں نے دیکھ لی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ چپ چاپ یہاں پہ جا کے چھپ جاؤں ابھی میں کسی کو دیکھ رہا ہوں یار گائز یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ والی جگہ بلکل پرفیکٹ ہے یار گائز یہاں پر مجھے کوئی بھی نہیں دھونڈ پائے گا لگتا ہے کہ پولیس والے چلے گئے ابھی چپ چاپ یہاں سے باہر نکلتا ہوں لیکن یہ پولیس کو پتا کیسے چلا کہ میں یہاں پہ کوئی مستی کر رہا ہوں میرے خیال سے شرما جی نے کمپلین کی ہوگی شرما جی کا گھر بلکل ساتھ والا ہے جیسے یہ بلاسٹ کی آواز سنتا ہے فوراں سے پولیس کو کال کر دیتا ہے لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں ابھی مجھے کوئی نہ کوئی پلین چاہیے ہوگا یار گائز میں نے لینڈ مینز کو بھی ٹرائے کر لیا ہے اور ساتھ میں میں نے گرنیٹس کو بھی ٹرائے کر لیا ہے لیکن یہ دروازہ کھل نہیں رہا اب کیا کروں گا مجھے کوئی اور پلین بنانا ہوگا یار گائز دروازہ تو کھولنا ہے میں نے سوچ رہا ہوں کہ کوئی اور چیز ٹرائے کروں سنچن دروازہ نہیں کھل رہا ہے تو پھر یا حمیدہ اب آپ کیا کرو گے ابھی یہ آواز کس کی ہے مجھے لگتا ہے کہ تمہارا موبائل فون بج رہا ہے میرا موبائل فون نہیں بج رہا یہ مجھے کسی چھوٹے بچے کی آواز آ رہی ہے دیکھو میری بات سنو بلکل چپ ہو جاؤ میرا چھوٹا بھائی سنچن بیٹ کے نیچے چھپا ہوا ہے اور اس کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے تم لوگوں نے تو سنچن کو ڈھونڈا نہیں میں خود ہی اس کو ڈھونڈ کے لے کر آ گیا ہوں لاؤس سینٹوس کی سپیشل سرویس کے ساتھ تو زبان چلاتا ہے لگتا ہے کہ مجھے تیرا بندوبست کرنا پڑے گا ابھی کیا مطلب میرا بندوبست کرنا پڑے گا نکلو میرے گھر سے تیرے گھر سے ہم لوگ نہیں نکلیں گے یہ چھوٹا بچہ یہاں پہ کر تو کر کیا رہا ہے تم جس گھر کے اندر کھڑے ہوئے ہونا یہ گھر اس چھوٹے بچے کے بھائی کا ہے تم مجھے بتاؤ کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو تم نے ہم لوگ سے جھوٹ براتا کہ تیرا چھوٹا بھائی بھاگیا ہے ارے یا حمیت ہے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ میں آج مر چاہوں گا اگر تو میرے چھوٹے بھائی کو کچھ ہوا نا پھر اس کے بعد تم نہیں بچو گے اچھا اچھا ٹھیک ہے باہر چل کے بات کر دیں اتنا زیادہ ڈر آ دیا ہے میرے چھوٹے بھائی کو سینچے نے ایک کام کر کے پلیز بیٹ سے باہر نکل جا لیکن آہمیت ہے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہے ہیں آپ ان لوگ کو بولو کہ ہم لوگ کے گھر سے چلی جائیں سنا تم نے میرا چھوٹا بھائی کتنا زیادہ ڈر رہا ہے تم لوگ سے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک کام کر کے باہر آ جا میں نے تسے بات کرنی ہے ٹھیک ہے آ جاؤ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیا ہی بات کرنی ہے تم نے میرے سارے کے سارے سولجرز نے مجھے بتایا کہ ان لوگوں نے بلاسٹ کی آواز سنی ہے ہاں میں نے بلاسٹ کیا تھا دروازہ توڑنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ مجھ سے ٹوٹا نہیں تو پھر ابھی کیا بولتا ہے تیرے گھر کو توڑ دیں کیا کیا مطلب میرے گھر کو توڑ دیں تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا نہیں نہیں دیکھ پیسے دیں گے نا ہم لوگ تجھے تیرے گھر کو توڑنا ہوگا ہم لوگ کو اس کے بعد یہ دروازہ بھی ٹوٹ جائے گا لگتا ہے کہ تم لوگ پاگل ہوگے اور مجھے پریزیڈنٹ کو کال کرنا ہی پڑے گا آرگائز یہ لوگ ایسے میری بات نہیں مانیں گے دیکھ تو میرے ساتھ ایک ڈیل کر ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں کہ تیرے گھر کو پورا کا پورا بلاسٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ دروازہ بھی کھل جائے گا اور ہم لوگ کو پتا چل جائے گا کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے چاپ تو اس کی باتیں سن رہے ہیں یہ بول رہا ہے کہ میرے پورے کے پورے گھر کو بلاسٹ کرے گا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بندہ پاگل واگل ہوگی ہے میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کے دانت توڑ دوں یار میرا بھی کچھ ایسا ہی دل کر رہا ہے چاپ مجھے اس بندے کو مارنا ہوگا تجھے شاید پتا نہیں ہے کہ لاؤس سینٹوز کی سیکرٹ سرویس کے پاس کتنے زیادہ پیسے ہیں میں نے تیرے دروازے پہ گولی ماری تھی اور اس کے بدے میں نے تجھے دیئے پورے کے پورے دس کروڑ تو پھر تو یہ بھی سوچ لے کہ اگر میں نے تیرا پورا کا پورا گھر بلاسٹ کیا تو پھر تجھے بدے میں کتنے پیسے دوں گا تمہیں پتا بھی ہے کہ میرا پورا کا پورا گھر کتنے کا ہے نہیں مجھے نہیں پتا تو بتا کے کتنے کا ہے میرا پورا کا پورا گھر کتنے کا ہے چاپ مشکل سے ہم لوگ کا گھر دس کروڑ کا ہوگا یار سنا تم نے ہم لوگ کا پورا گھر ایک سو کروڑ کا ہے لیکن یہ دوگی بول رہا ہے کہ دس کروڑ مجھے لگتا ہے کہ تم صحیح سے سنتے نہیں ہو چاپ کیا بولا ہے تم نے میں نے بولا ہے کہ ہم لوگ کا گھر ایک ہزار کروڑ کا ہوگا یار ابے کیا کر رہا ہے چاپ ایک ہزار کروڑ تھوڑا سا کم گھر مجھے تو لگتا ہے کہ تم اور تیرا دوگی ساتھ میں ملے ہوئے ہو نہیں نہیں یہ ایک ہزار کروڑ کا نہیں ہے ایک سو کروڑ کا گھر ہے ہم لوگ کا ٹھیک ہے تو پھر تو میرے ساتھ ڈیل کر میں تیرے پورے کے پورے گھر کو پرچیز کروں گا بدلے میں میں تجھے دوں گا پورے کے پورے ایک سو کروڑ ایک سو کروڑ کا تو میرا یہ پورے کا پورا گھر ہے نا اس کے بعد اس کے اندر دروازے بھی لگے ہوئے ہیں اور وہ ایک ایک دروازہ دس کروڑ کا ہے لگتا ہے کہ تو سیکرٹ سروس کو لوٹنے کا پلان بنا رہا ہے دیکھو یہ میرا گھر ہے اور میں اپنے گھر کی پرائز بھی خود ہی ریسائٹ کروں گا میرا پورا کا پورا گھر تمہیں ملے گا کم از کم بھی ایک ہزار کروڑ کا ٹھیک ہے تو پھر میں تجھے ایک ہزار کروڑ دیتا ہوں ابھی چلدی سے نکل یہاں سے بیار گائز لگتا ہے کہ ان لوگ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں ایک ہزار کروڑ دے رہے ہیں مجھے اس والے گھر کے کیا بولتا ہے چاپ نکلے ہیں کہ ہم لوگ سب سے پہلے آپ اس بندے کو بولو کہ تھوڑا سا سائیڈ پر کھڑا ہو جائے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں یار تمہیں ایک کام کرو کہ تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہو جاؤ میں نے چاپ سے تھوڑی سی ڈسکسن کرنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوچ لے پورے کے پورے ایک ہزار کروڑ دوں گا اچھا ٹھیک ہے ایک کام کرو کہ پیچھے کھڑے ہو جاؤ میں ڈسکس کرتا ہوں چاپ سے ابھی بتا چاپ کیا سوچے تھو نے ہم لوگ اپنا پورا کا پورا گھر ایک ہزار کروڑ میں تو دے دیں گے لیکن آپ کو شاید پتہ نہیں کہ ہم لوگ کے گھر کے اندر سیکرٹ بیس بھی ہے یار ابھی یہ تمہیں بھولی گیا تھا چاپ تم مجھے ایک بات بتاؤ میں تمہیں اپنا پورا کا پورا گھر ایک ہزار کروڑ میں دے دوں گا لیکن اپنا سیکرٹ بیس نہیں دوں گا کیا مطلب سیکرٹ بیس نہیں دوں گا تیرے سیکرٹ بیس کے اندر کیا چیز ہیں میرے سیکرٹ بیس کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہے تم نے خود چیک بھی کر لیا ہے ہاں میں نے چیک تو کر لیا ہے لیکن بتا کیا ہے اس کے اندر ابھی کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر ایک ہزار کروڑ میں گھر دوں گا لیکن سیکرٹ بیس نہیں دوں گا لیکن جب ہم لوگ تیرے گھر کو بلاسٹ کریں گے اس کے بعد تیرا سیکرٹ بیس تو ویسے ہی گائب ہو جائے گا ہاں ویسے بات تو تمہارے بھی ٹھیک ہے چاپ میرے پاس ایک پلان ہے میں سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنے سیکرٹ بیس کو پورا کا پورا کھالی کر دیں اس کے بعد اپنا گھر ہم لوگ اس بندے کو دیں گے اور ہم لوگ کو ایک ہزار کروڑ مل جائے گا پہلے آپ مجھے یہ بتا کہ سیکرٹ بیس کے اندر کتنے پیسے ہیں سیکرٹ بیس کے اندر تو چاپ پورے کے پورے ایک لاکھ کروڑ ہوں گے کم از کم کیا بات کر رہے پورے کے پورے ایک لاکھ کروڑ یار ہاں نا چاپ پورے کے پورے ایک لاکھ کروڑ ہوں گے وہاں پر تو پھر آپ ایک کام کرو کہ اس بندے کو بلو کہ ہم لوگ اپنا گھر اس کو کل سیل کریں گے پلان تو اوپی ہے چاپ پلان بہت زیادہ اوپی ہے کیونکہ اگر تو ہم لوگوں نے اس کو اپنا گھر کل سیل کیا تو پھر ہم لوگ کے پاس ایک ہزار کروڑ بھی آ جائے گا اور ساتھ میں سیکرٹ بیس کا پورا کا پورا گوڑ بھی میں گائب کر دوں گا بتا کیا سوچا تنہیں ہم لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہے میں تم لوگ کو پورا کا پورا گھر دے دوں گا لیکن آج نہیں کل دوں گا کل کس نے دیکھی ہے ہمیٹی میں تجھے ابھی اسی وقت پورے کے پورے ایک ہزار کروڑ دوں گا ایک ہزار کروڑ لے کے نکل یہاں سے دیکھو وہ کیا ہے نا کہ آج میں تمہیں اپنا گھر سیل نہیں کروں گا اگر تمہیں کل چاہئے تو پھر تم کل آ جانا کل نہیں مجھے تیرا گھر آج چاہئے سوچ لے پورے کے پورے ایک ہزار کروڑ دوں گا کیا کروں کہاں پہ فرض گئوں یار گائے سیکرٹ بیس کے اندر پیسے بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں اگر تو میں اس کو اپنا گھر سیل کر دوں اس کے بعد سیکرٹ بیس کا دروازہ تو باہر سے بھی نکلتا ہے اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ باہر سے جا کے سیکرٹ بیس کے اندر سے سارا کا سارا گوڑ تو میں نکال لوں گا لیکن ساتھ میں میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں ابے چوب تو کتنا زیادہ پاگل ہے لیکن میں نے ایسی کونسی پاگلوں والی حرکت کی ہے چوب تو ذرا سوچ کہ یہ جو سیکرٹ سرویس والا بندہ ہے یہ ہم لوگ کو پورے کے پورے ایک ہزار کروڑ دے رہا ہے ہم لوگ کے دس کروڑ کے گھر کے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اس دروازے کے پیچھے کوئی بہت زیادہ خوفیہ چیز ہوگی تو پھر آپ کے پاس کیا پلان ہے آپ کیا سوچ رہے ہو یار میں تو سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنا گھر اس کو سیل نہیں کریں گے چوب دروازے کے پیچھے ہم لوگ کو خود ہی چیک کرنا ہوگا کہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ ایک کام کرو کہ اس ملیٹری والے کو بولو کہ نکلیں یہاں سہار یہ ٹھیک رہے گا ایک کام کرو کہ میں نے اپنا گھر سیل نہیں کرنا ایسے کہ ایسے سیل نہیں کرنا پورے کے پورے ایک ہزار کروڑ دوں گا میں نے بولا نہیں کرنا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کرنا تم ابھی جا سکتے ہو ارے سوچ لے دس کروڑ کے گھر کی ایک ہزار کروڑ دے رہا ہوں لگتا ہے کہ تم نے سنا نہیں ہے میں نے تمہیں بولا کہ میں اپنا گھر سیل نہیں کرنا چاہتا ہوں تو پھر نہیں کرنا چاہتا ہوں ایسے کیسے نہیں کرنا چاہتا ہوں مجھے تیرا گھر چاہیے ایک منٹ رکھوں میں ابھی پریزیڈنٹ کو کال کرتا ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے فون بند کر ہم لوگ جا رہے ہیں لگتا ہے کہ چوب یہ لوگ چلے گئے یہ لوگ تو چلے گئے لیکن ابھی دروازہ کس طرح کھولیں گے یار دروازہ ہم لوگ کھولیں گے ارپی جی سے چاپ تو ایک منٹ رک جا میرے پاس ایک پلان ہے جلدی سے جا کے اپنا ارپی جی اٹھاتا ہوں ارے یا حمیتہ ہے وہ پولیس والا چلا گیا کیا پولیس والا نہیں تھا سینچن وہ سیکرٹ سروس والا تھا اور وہ جا چکا ہے تو ایک کام کر کے باہر آ جا اچھا ٹھیک ہے حمیتہ ہے میں جلدی سے باہر نکلتا ہوں میں تب تک اپنا ارپی جی اٹھا لیتا ہوں یہاں سے ارپی جی تو میرے پاس آگیا ہے سینچن اور چاپ میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں بہت ہی زیادہ خضرناک بلاسٹ ہونے والا ہے لیکن یا حمیتہ اگر ہم لوگ کا گھر فٹ گیا تو پھر نہیں نہیں سینچن ارپی جی ہے کوئی نیوکلئر بام نہیں ہے ہم لوگ کا گھر نہیں فٹے گا ہم لوگوں نے صرف اور صرف اس والے دور کو اوپن کرنا ہے کام کرتا ہوں کہ یہاں سے فائر کرتا ہوں سینچن اور چاپ تم لوگ پیچھی ہو جاؤ میں تو بولتا ہوں کہ فوڑ دروازے کو فوڑوں گا چاپ دروازے کو فوڑوں گا 321 لیٹس گو بھائی صاحب کھل گیا لگتا ہے کہ دروازہ کھل گیا لیکن نہیں ارے یا حمیتہ دروازہ تو کھلا نہیں مجھے پتا ہے دروازہ نہیں کھلا اور تم لوگ کیا کر رہے ہو ہم لوگ کو بہت زیادہ ڈر لگ رہے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے چاپ ہم لوگ کو دروازے کو کھولنا ہے اور کھول جاؤ پلیز کھول جاؤ اتنے زیادہ ڈر پی جی فائر کر رہا ہوں اب تک تو دروازے کو ٹوٹ جانا چاہیے یار گائز یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے اتنے زیادہ ڈر پی جی تو میں کسی بھی چیز کو ماروں تو وہ فٹ جائے لیکن یہ دروازہ نے کھل رہا اور ایک منٹ ابے بھائی صاحب لکڑی کو آگ لگے چاپ پیچھی ہو جا ابے چاپ پیچھی ہو جا یہ کیا کر رہا ہے جل گیا لگتا ہے کہ چاپ جل گیا جلدی سے بھاگ جا نہیں 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 یار گائز بہت زیادہ آگ لگ گئی ہے لگتا ہے کہ میرا ڈیسیجن کچھ زیادہ ہی غلط تھا آگ ابھی تھوڑی دیر میں کم ہو جائے کہ اس کے بعد سنچن اور چاپ کو اٹھاتا ہوں پتہ نہیں بیچارے بچے بھی ہوں گے یہاں پھر نہیں سنچن اور چاپ تم لوگ ٹھیک ہو کیا ارے یا حمیتیا لگتا ہے کہ چاپ مر کیا نہیں نہیں چاپ زندہ ہے چاپ تو کیا کر رہا تھا اتنی زیادہ آگ لگی ہے کہ میں کوئی کیا بتاؤں میں جل گیا ہوں یار اچھا ٹھیک ہے سوری چاپ لیکن تم لوگ کو میں نے بولا تھا کہ پیچھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ اتنا زیادہ خطناک ہم لوگوں نے ارپی جی فائر کیا لیکن دروازہ پھر بھی نہیں ٹوٹا یار ارے ہانیا ہم اتنے اب ہم لوگ کیا کریں گے یہ دروازہ تو کھل نہیں رہا دروازے کو تو سنچن میں کھول کے رہوں گا ایک منٹ رکھو میرے پاس ایک پلان ہے تو صحیح اور میرا پلان بہت زیادہ خطناک ہے ایسا کون سا پلان ہے آپ کے پاس مجھے بھی بتاؤ یار چاپ دیکھ ارپی جی سے ہم لوگ کا دروازہ نہیں کھلا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دروازہ کھلے گا لیکن کسی اور طریقے سے کھلے گا ابھی تم لوگ کیا بولتے ہو کہ میں ایک خطناک ویپن لے کر آج ہوں کیا لیاو لیاو خطناک ویپن کو لے کر آج ہوں جو بھی کرنا ہے آج ہم لوگوں نے کافی زیادہ کام کرنا ہے چاپ ایک تو ہم لوگ کا یہ والا سیکرٹ بیس ہے اس کے اندر بھی دھیر سارا گول اور دھیر سارے پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے پیسے اور گول بھی ہم لوگوں نے نکالنا ہے اس کے بعد جو اوپر والا دروازہ ہے وہ بھی ہم لوگوں نے کھولنا ہے لیکن ملٹری والے ہم لوگ کو ایک ہزار کروڑ دے رہے تھے ہم لوگ کو اپنا گھر سیل کر دینا چاہئے تھا سنچن تو وہ نہیں سوچ رہا ہے جو کہ میں سوچ رہا ہوں دیکھ اگر تو ملٹری والے ہم لوگ کو ایک ہزار کروڑ دے رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب بھی ہے نا کہ دروازے کے پیسے جو ٹریجر ہے وہ کم از کم بھی ایک لاکھ کروڑ کا تو ہوگا کیوں چاپ تجھے کیا لگتا ہے آپ بلکہ ٹھیک بولے حامید بھی آپ بہت زیادہ سمارٹ ہو آپ جو بھی کر رہے ہو بلکہ ٹھیک کر رہے ہو یار ٹھیک ہے تو پھر ابھی تم لوگ ایک کام کرو کہ یہاں پہ ویٹ کرو میں جا کے بڑا والا ویپن لے کر آتا ہوں میں تو بولتا ہوں کہ مجھے بھی ساتھ میں لے کر چلو یار نا نا چاپ تیرا ساتھ میں چلنا سیف نہیں ہے تو اور سنچن ایک کام کرو کہ گھر کے اندر ہی رکو اور اگر یہاں پر کوئی بھی ملٹری والا آیا تو پھر تم لوگوں نے سب سے پہلے مجھے کال کرنا ہے لیکن یا حمید بھیا کہ ملٹری والا یہاں پر آیا تو پھر میں اس کو گولی مار دوں گا نہیں نہیں سنچن گولی وغیرہ نہیں مارنی ہے اور لیڈی ہم لوگوں نے ملٹری والوں سے دس کروڑ پہ لے لی ہیں تو پھر یا حمید ہے ان میں سے پانچ کروڑ میرے ٹھیک ہے سنچن پانچ کروڑ میں تجھے دیتا ہوں کیونکہ یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے پلان تو میرے بھی تھا نا بیچ میں یار اچھا ٹھیک ہے پانچ کروڑ سنچن کے اور پانچ کروڑ چاپ کے تو پھر آپ کیے کرو گے یار میرے پاس ایک اور بہت زیادہ خطناک پلان ہے سنچن اور چاپ تم لوگ کو پانچ پانچ کروڑ مل گئے نا ابھی باقی جو بھی پیسے ملیں گے وہ سارے کے سارے میرے ہونے والے ہیں آرگائز جلدی سے بڑا والا ویپن پرچیس کر کے لے کر آتا ہوں ابھی بس مجھے کوئی نہ کوئی گاڑی یا پھر موٹر بائک مل جائے نا اس کے بعد کام ہو جائے گا یہ گاڑی آتا رہی ہے لیکن یہ بہت زیادہ سلو ہوتی ہے اور یہ کیا کر رہی ہے آرگائز گاڑی وڑی نہیں چلانے آتی اس کو ایک کام کرتا ہوں نا کہ یہ گاڑی تو کچھ زیادہ سلو ہے کوئی موٹر بائک چاہیے موٹر بائک اگر ایک دفعہ مل گئے نا پھر میں لائٹنگ فاسٹ سپیڈ میں جا کے ایمونیشن سٹور سے ویپن پرچیس کر لوں گا لیکن ابھی موٹر بائک تو ہے نہیں ایک کام کرتا ہوں کہ فیلال جو ہے اسی کو چوز کرتے ہیں یہ والی گاڑی زیادہ تیز تو نہیں ہے لیکن کام ہو جائے گا ہم لوگ آرگائز ویسے بھی ویپن سٹور یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے جلدی سے یہ والی گاڑی لے کے نکلتا ہوں یہاں سے گاڑی دکھنے میں کافی زیادہ عجیب سی ہے لیکن چلنے میں اوپی ہے آرگائز اور اس کا کلر بھی کچھ زیادہ ہی اچھا ہے اس کے اندر کوئی تربو یہاں پھر بوسٹر ہاں تربو ہے اس کے اندر اب اگر اس والی گاڑی کے اندر تربو ہے تو پھر ہم لوگ کو اور کیا چاہیے گاڑی کو بھگا کے سیدھا جاتا ہوں ایمونیشن سٹور اس کے بعد وہاں سے مجھے ایک ویپن پرچیز کرنا ہے ایک منٹ گاڑی کو بھی تو سیدھا کرنا ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں لگتا ہے کہ اس کے پیچھے پولیس والا پڑاوے ایک کام کرتا ہوں کہ پولیس والوں کی ہیلپ کر دیتا ہوں اور پولیس والوں کی ہیلپ کرنے کے لیے ایک منٹ اپے یار گائز ان لوگوں نے مجھ سے فائٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے لیکن لگتا ہے کہ سب لوگ بچارے مر گئے ابھی جلتا ہوں یہاں سے پولیس والوں کی بھی ہم لوگوں نے جاتے جاتے ہیلپ کر دیے بٹ مجھے ابھی جانے ایمونیشن سٹور اور ایک ایمونیشن سٹور تو آئے گا یہاں پر ایک کام کرتا ہوں کہ اسی کے پاس جا کے چیک کرتا ہوں کوئی نہ کوئی کام کی چیز تو ہم لوگ کو ملے جائے گی کہاں گیا ہے ایمونیشن سٹور یہاں پر ایک تھا تو صحیح لیکن لگتا ہے کہ ابھی وہ ادھر نہیں ہے ویسے بھی آر گائز سامنے کی طرف ایک سٹور آتا ہے میں نے دیکھ کے رکھا ہے اور اس کے پاس سے ہم لوگ کو سارے کے سارے خطناک ویپنز مل جائیں گے تھوڑی سی ہم لوگ کو سپیڈ اور تیز کرنی ہے کیونکہ ابھی فیلال ہم لوگ کے پاس ٹائم بالکل کم ہے آر گائز جو بھی کرنا ہے ہم لوگوں نے بہت جلدی کرنا ہے تھوڑا سا آگے نکل گیا ابھی میں نے یہاں سے جانا ہے لیفٹ سائٹ پر جلدی 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 تھوڑا سا اور آگے جا کے چیک کرتا ہوں گاڑی میری جا رہی ہے نیچے لیکن بچ گئی ابھی تک ہم لوگ کی گاڑی بلکل سیف ہے وہ جو سامنے آپ لوگ کو روٹ دکھائے دے رہی ہیں آر گائز ہم لوگوں نے وہاں پہ جانا ہے اس کے بعد ہم لوگ کو مل جائے گا ایمونیشن سٹور اور ساتھ میں ویپن بھی مل جائے گا پیسے ویسے تو میں لے کر آنا ہی بھول گیا آر گائز ابھی ویپن پرچیس کیسے کروں گا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ سب کچھ انڈ ٹائم پر ہی کیوں ہوتا ہے لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں پیسے نہیں تو کیاوہ میں اس کو اپنی یہ والی گاڑی دے دوں گا اور یہ گاڑی کی کنڈیشن زیادہ اچھی نہیں ہے کوئی اور گاڑی چرا کے دے دوں گا اس کو یار گائز کام ہو جائے گا ہم لوگ کا اور ابھی یہاں سے میں نے ایک لیفٹ لینا ہے سامنے کی طرف ایمونیشن سٹور ہے ابھی پیسے ویسے تو ہم لوگ کے پاس ہیں نہیں تو پھر کوئی گاڑی دینی پڑے گی مجھے اس کو انسی گاڑی دوں انسی گاڑی دوں یہ تو سہاری کی سہاری گاڑیاں کافی زیادہ سستی ہیں ہم لوگ کو کوئی مہنگی گاڑی چاہیے اور یہ بھی نہیں یہ گاڑی بھی کسی کام کی نہیں ہے یار گائز جو یہ والا ایریا ہے نا یہ کافی زیادہ سستا ہے اور یہاں پر لوگوں کے پاس زیادہ پیسے ویسے تو ہوتے نہیں ہیں ابھی کیا کروں گا کوئی بھی گاڑی یہ رہی یہ والی گاڑی میرے خیال سے ٹھیک ہے یار گائز کیونکہ یہ ایک سوپر کار ہے ابھی رک جاؤ کہاں پہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو لگتا ہے کہ یہ تو بچارہ اپنی گاڑی کو یہاں پہ پارک کر رہا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ اس کو گاڑی کو پارک کرنے دیتے ہیں اس کے بعد یہ والی گاڑی اٹھا کے ہم لوگ نکل جائیں گے ابھی یہ تھوڑی دیر میں گاڑی سے باہر اترے گا ابھی اتروں نا کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو چلا گیا یہ بندہ جائے گا اس طرف اور ہم لوگ بیٹھیں گے اس سائٹ سے فائنلی یار گائز ٹائم آ چکا یہاں سے نکلنے کا اور بندہ در گیا ایک تو میں اس کی گاڑی اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں اوپر سے یہ ڈر گیا ہے لیکن بھائی صاحب ماننا پڑے گا گاڑی یہ بہت زیادہ اوپی ہے اور ایک منٹ یہ تو پولیس ٹیشن تھا لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں کسی نے بھی ہم لوگ کو دیکھا نہیں ہے ابھی وہ ایمونیشن سٹور کدھر چلا گیا ایک منٹ بورا سامنے کی طرف ایمونیشن سٹور ہے جلدی سے وہاں سے جا کے بہت زیادہ اوپی گن پرچیس کروں گا یہ رہا ایمونیشن سٹور اور یہ رہی ہم لوگ کی گاڑی جو کہ تھوڑی سی ٹھک گئی ہے لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں اور یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا طریقہ ہے ویپن ہے میرے پاس مار دوں گا تم سب کو ایک نمبر کے ڈر پوک ہیں یہ جلدی سے جا کے ویپن پرچیس کرتا ہوں آئیے آئیے سر بتائیں کیا چاہیے آپ کو مجھے چاہیے کوئی ایسا ویپن جو کہ راکیٹ لانچر سے بھی زیادہ خطناک ہو راکیٹ لانچر سے زیادہ خطناک سر مطلب ارپی جیسے بھی زیادہ ہو پھی آنا یہی بول رہا ہوں اور کیا لکھ کے دوں کیا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر مل جائے گا مل جائے گا آپ کو دکھاؤ تو صحیح ہے کدھر سر یہ ٹی این ٹی کیسا رہے گا ابے نہیں یہ ٹی این ٹی نہیں چاہیے وہ جو پیچھے ویپن پڑا ہوئے نا وہ دکھاؤ سر وہ تو ہم لوگ صرف اور صرف ملٹری والوں کو دیتے ہیں اچھا تو یہ والا ویپن تم لوگ ملٹری والوں کو دھوگے آنا سر یہ ویپن صرف اور صرف ملٹری والوں کو مل سکتا ہے لیکن مجھے یہ ویپن چاہیے ہوگا چلو ٹھیک ہے سر ویسے تو ملٹری والوں کو دیتے ہیں لیکن آپ بدلے میں پیسے ویسے دھوگے نا ہاں پیسے دوں گا اور مجھے یہ گولڈ میں چاہیے ٹھیک ہے سر لے لو گولڈ میں ہوا آپ کا ارے سر رکو پیسے کدھر ہیں پیسے ویسے نہیں ہے باہر میری گاڑی کھڑی بھی ہے وہ رکھ لو تم سر وہ جو مرسیڈیز ہے اس کی بات کر رہے ہو تمہیں کیسے پتا کہ مرسیڈیز ہے میرے پاس سر سی سی ٹی وی کیمراز لگا کے رکھیں ہم لوگوں نے ہر جگہ پہ اچھا ٹھیک ہے وہ مرسیڈیز تم اپنے پاس رکھ لو یہ والی گاڑی تو ملے گی اس بندے کو ابھی مجھے کوئی اور گاڑی چاہیے ہوگی ایک کام کرتا ہوں کہ وہ رہی موٹر بائک مل جائے نا ایک دفعہ کام ہو جائے گا رکو 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 فائنلی یار گائز موٹر بائک ہم لوگوں کو مل چکی ہے ابھی میں راکٹ کی سپیڈ میں جاؤں گا سی دھا اپنے گھر جس چیز کی ہم لوگ کو ضرورت تھی وہ تو ہم لوگ کو مل گئی ہے یار گائز ویسے یہ موٹر بائک کچھ زیادہ ہی تیز ہے اس کی تو بریکس بھی صحیح سے لگ نہیں رہی ہیں لیکن موٹر بائک کو ہم لوگ کنٹرول کر لیں گے ویسے بھی کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے پتہ نہیں دروازے کی پیچھے کیا ہوگا اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ مجھے زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوئی جلدی سے جا کے دیکھتا ہوں مجھ سے تو بالکل بھی ویٹ ہی نہیں ہو رہا ہے اور یہ موٹر بائک اچھا واقع ہے ہم لوگ کو مل گئی ہے اس کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے اور بچ گیا ابھی میں کریش ہونے والا تھا لیکن میں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے شارٹ کٹ مارتا ہوں بھائی صاحب موٹر بائک لگتا ہے کہ کوئی زیادہ ہی آگے نکل گئی وہ رہی دوسرے ماؤنٹین کے اوپر میری موٹر بائک چلی گئی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ گاڑی پکڑ کے چپ چپ سلو سلو گھر جاتا ہوں فائنلی یار گائز میں اپنے گھر کے باہر آ چکا ہوں اور یہ ہے وہ ویپن جس کی میں بات کر رہا تھا یار گائز یہ بہت زیادہ خطناک ہوتا ہے یہاں پہ تو کوئی گاڑی چاہی نہیں رہی ہے تو پھر میں اس کو ٹیسٹ کس طرح کروں گا یار گائز وہ ایک گاڑی نیچے سے جاتا رہی ہے لیکن وہ بہت زیادہ دور ہے یہ رہی ایک گاڑی آ رہی ہے 3, 2, 1, let's go اور بوم یار گائز فٹ گئی یہ والی گاڑی ابھی اس والی گاڑی کو بھی بلاسٹ کریں گے یہ بھی گئی یہ والا جو ویپن ہے نیار گائز اس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے یہ بھی گئی بہت زیادہ تیز ہے یہ ویپن اور اس سے بھی زیادہ تیز اس کا ڈیمیج ہے یہ بھی گئی اور یہ گاڑی بھی گئی ایک منٹ یہ بچ کیسے سکتی ہے لیکن یہ وائٹ والی گاڑی ایک سیکنڈ یہ کیا ہو رہا ہے یہ وائٹ والی گاڑی بھی بچ گئی ہم لوگ سے لگتا ہے کہ جو اس کا سکوپ ہے یہ زیادہ اچھا نہیں ہے مجھے اس والی گن کا سکوپ چینج کرنا ہوگا ایک کام کرتے ہیں کہ پہلے اس والی گاڑی کو ہم لوگ بلاسٹ کریں گے گئی یہ بھی لگتا ہے کہ کچھ زیادہ گاڑیوں کو بلاسٹ کر دیا ہم لوگوں نے گاڑیوں کو بلاسٹ نہیں کرنا ہے آرگاہ ہم لوگوں نے دروازے کو بلاسٹ کرنا ہے سارا کا سارا ٹائم تو یہی پہ لگ گیا جلدی سے جا کے دروازے کو بلاسٹ کرتا ہوں سنچنل چاپ تم لوگ اوپر آ جاؤ لیکن یہ کیا چیز لے کر آگئے آپ یار یہی والی چیز تو ہم لوگ کو چاہیے 3,2,1 ایک منٹ یہاں سے نہیں کیا بولتے ہو یہاں سے بلاسٹ کروں یا پھر دوسری سائٹ سے میں تو بولتا ہوں کہ یہی سے بلاسٹ کرو یار اچھا ٹھیک ہے پہلے کام کرتا ہوں کہ ان والے پلانٹس کو سائٹ پہ کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ بیچ میں آئیں گے اور ایک منٹ یہ پلانٹ یہاں سے ہٹ کیوں نہیں رہا ہے اتنا زیادہ ہے بھی یہ کیا خیر ہے کوئی بات نہیں ہم لوگ کے پاس سٹیکی بوم بھی تو ہے یہاں پہ دو تین سٹیکی بوم لگاتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ کا کام ہو جائے گا لیٹس گو بھائی صاحب راستہ تو یہاں پہ صاف ہو چکا ہے ابھی ٹائم آ چکا ہے اس والے دروازے کو بلاسٹ کرنے کا مجھے تو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے ایکسائٹمنٹ مجھے بھی زیادہ ہو رہی ہے چاپ لیکن ابھی بلاسٹ میں کروں کدھر سے گن تو میرے پاس بہت زیادہ اپی ہے تھوڑا سا دور جانا ہوگا مجھے اتنا ڈسٹنس بالکل ٹھیک ہے اور ابھی یہ دروازہ فٹنے والا ہے سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اور پیچھے چلا جاؤں بٹ نہیں یار کہ اس یہ جگہ ٹھیک ہے ابھی میں اس کو بلاسٹ کرنے والا ہوں تھری ٹو ون لیٹس گو بھائی صاحب لگتا ہے کہ دروازہ کھل گیا اور ایک منٹ یہ لوئے کا دروازہ کیا کر رہا ہے مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ دروازے کے پیچھے ایک اور دروازہ ہو گا یار لیکن جو بھی تھا چاپ سب کچھ کھل گیا ابھی آج ہو جلدی سے جا کے چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے لیکن مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا یار ایسے کیسے ساتھ نہیں چلوں گا چاپ آج ہے ساتھ میں چلتے ہیں نہیں 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 میں آپ کے ساتھ میں چلوں گا آپ خود ہی جا کے چیک کرو یار اچھا ٹھیک ہے چاپ پھر ایک کام کر کے تو یہی پہ رکھ اور سنچن تو بھی یہی پہ رکھ لیکن نا حمدہ ہے کہ اس کے اندر پیسے ہوئے تو وہ پیسے ہم لوگ کیوں گے ایک منٹ رکھ تو صحیح سنچن پہلے مجھے جا کے چیک تو کرنے دے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے دروازے کے اندر یہ لوہے کا دروازہ تھا میں بھی سوچوں کہ یہ ٹوٹ کیوں نہیں رہا ہے لیکن ابھی یہ کھل چکا ہے سنچن اور چاپ میں جا رہا ہوں جاؤ جو جلدی سے جاؤ اس کے اندر یار ٹھیک ہے تو پھر دیکھیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے لیٹس گو دروازے کے پیچھے یہ کیا چیز ہے یار گائز یہ تو کوئی گیمنگ روم ہے مگر ایک منٹ گیمنگ روم کو بعد میں دیکھیں گے بھائی صاحب یہ دیکھو کتنا زیادہ گولڈ ہے لٹرلی میں یار گائز تنی زیادہ گولڈ کی پلیٹس ہیں کہ یہ تو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا میں بہت زیادہ گولڈ ہے ایک دو تین چار پانچ ساتا ٹو دس بہت زیادہ گولڈ ہے اس کے بعد تھوڑا سا گولڈ یہاں پر بھی پڑا ہے لیکن یہ اتنا زیادہ شائن کیوں کر رہا ہے لگتا ہے کہ یہ والا گولڈ بہت زیادہ ایکسپنسف ہوگا اسی لئے اتنا زیادہ شائن کر رہا ہے اس کے بعد تھوڑا سا گولڈ یہاں پر بھی ہے اتنا سارا گولڈ مجھے مل گیا مجھے پتہ ہے کہ کم از کم بھی ایک لاکھ کروڑ کا یہ گولڈ ہوگا یا پھر اس سے بھی زیادہ ہوگا ملٹری والے یہ والی جگہ پرچیس کرنا چاہ رہے تھے صرف اور صرف ایک ہزار کروڑ میں ہے اور گولڈ اس کے اندر پڑھا ہوا ہے پورے کے پورے ایک لاکھ کروڑ کا لیکن یہ والا روم بھی کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور گائز پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے کہ جس بندے سے میں نے اپنا گھر پرچیس کیا ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی گیمر تھا کیونکہ جو اس کا روم ہے یہ لٹرالی میں میرے روم کی طرح کا ہے لیکن اس کے پاس دو کمپیوٹرز ہیں ہم لوگ کو تو ایک ہی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جو بھی ہے بھائی صاحب یہ دکھنے میں بہت زیادہ اوپی ہے سامنے بڑی سی ایلی ڈی بھی پڑھی ہوئی ہے اور یہاں پہ کی بورڈ ماوس بھی ہے گولڈ تو ہم لوگ کو مل گیا ہے ہم لوگ کافی زیادہ امیر ہو گئے ہیں ساتھ میں اتنا زیادہ اوپی گیمنگ سیٹ اپ بھی ہم لوگ کو مل گیا ہے اس سے زیادہ اور ہم لوگ کو کیا ہی چاہیے ہو گیا گایز فائنلی ہم لوگ بہت زیادہ امیر ہو گئے ہیں ابھی یہ والا گولڈ بھی میں نے یہاں سے نکالنا ہے اور وہ جو پہلے دروازے کے پیچھے ہم لوگ کو سیکرٹ بیس ملا تھا وہ والا بھی سارا کا سارا گولڈ مجھے نکالنا ہوگا اس والے گیمپلے کو ہم لوگ یہی پہ انڈ کرتے ہیں اگر آپ لوگ کو یہ والا گیمپلے اوپی لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور اگر آپ لوگ دوسرے دروازوں کے پیچھے کیا ہے یہ سب کو جاننا چاہتے ہو تو کومنٹ کر کے یس دیکھ دینا اس کے بعد سیکرٹ ڈور کے نیکس اپیسوڈ کے اندر ہم لوگ اپنے گھر کا کوئی اور دروازہ کھولیں گے اس والے گیمپلے کو کرتے ہیں یہی پہ انڈ میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیمپلے کے اندر till then take care and bye bye